ہر خبر پر ہوگی آپ کی پکڑ ڈاؤنلوڈ کیجئے اے بی پی لائیو ایڈ کیا کچھ اہم ہونے والا ہے اس پر ہماری نظر رہے گی اور اس پر ہم بات بھی کریں گے ہمارے ساتھ خاص مہمان پولٹیکل پارٹی اس کے جڑ چکے ہیں ہم آدمی پارٹی کے پروکتہ سورب بھارتواج ہمارے ساتھ اس وقت جڑ چکے ہیں اس کے علاوہ بھارتی جنتہ پارٹی سے ترون چگ ہمارے ساتھ ہیں اور کانگریس پروکتہ امن پوار ہمارے ساتھ موجود ہیں سب سے پہلے ترون چگ صاحب آپ سے میں جاننا چاہوں گا بڑی دیر کردی حضور آتے آتے اور اب ڈلی والے سوال پوچھ رہے ہیں کہ دیر آئے لیکن کیا درست آئیں گے ایسا ہے کہ دیر آئے ہیں کہ ہم پوچھتا ہیں یہ پرشن ہی نہیں یہ آفدہ ہے اس کے خلاف پڑھ کر جیتے ہیں اور ہم سب رائیلیتک دلوڑوں ایک ٹیو انڈیا بن کے سب ہی مکہ منطریوں کو اس مہماری سے لڑنا ہے اس کی شروعات بھارت کے پردان منطری جب شروع کی تھی سب سے انہوں نے کہا تھا کہ ہماری لڑائی کرونا سے ہے ناکیس میں پولٹیکل رسہ کسی میں ہمیں پھسنا ہے اور اس میں ہم ابھی تک ایک ایک صدم پورے دیش کو اس مہماری سے بچانے کے لیے ہم نے پریاست پولٹیکل رسہ کسی میں نہیں پھسنا یہ کہا گیا تھا آپ کو لگتا ہے کہ دلی کی لڑائی پولٹیکل رسہ کسی میں پھسی ہے ترون صاحب آپ کو لگتا ہے ایسا ہے کہ میں پھر آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہماری پارٹی ہماری سرکار نریندر موڈی جی کا اس پر پشت نردیش ہے کہ ہمیں ہر حالت میں دلی ہو جا دیش کا کوئی بھی کونہ چاہے وہ کیرل ہو چاہے وہ مہاراشرہ ہو چاہے وہ مدیشہ ہمیں لوگوں کو اس آبدہ سے بچانا ہے اور آپ دیکھئے نرنتر پریات اس آبدہ سے نکاننے کے لیے پردھان منتری جی کے عورت سے ہوئے ہیں سرکار نے کیے ہیں اور میں اس کا سبھی مکہ منتریوں کو بھی ٹریڈٹ دوں گا کہ سبھی نے مل کر اس مہاماری سے نکاننے کا پریات کیا ہے جہاں کمیاں رہی ہیں اس کے لیے ملیں گے بیٹھیں گے ان کمیوں کو بھول کرنے تیل بھی نہیں ہوتے تارونچک جی لیکن کہاں تو کورونا سے لڑنا تہہ ہوا تھا ساتھ مل کر کے اور کہاں تمام راجنیتک پارٹیاں ایک دوسرے پر آروپ پرتیا روپ لگا رہی ہیں جو کہ بہت درباگیا پون ہے یہ آروپ پرتیا روپ ایک بار دیکھ لیتے ہیں اور اس کے بعد اس چرچہ میں شامل ہوتے ہیں واپس آتے ہیں مکہ منتری اب تک چار دیواری سے باہر نہیں نکلے لیکن کرمٹتا کا پرمان دیتے ہوئے بھارتی جنتہ پارٹی دلی پردیش کا کارکرتہ سینہ تان کر کہہ سکتا ہے کہ دیش کا سواست منتری دلی کا سانسط ڈاکٹر ہرش وردھن آٹھ اسپتالوں کا دورہ کر چکے ہیں دلی میں کورنٹائن کیمپس کا دورہ کر چکے ہیں اور کوویٹ کیر سینٹرز کا دورہ کر چکے ہیں دلی سرکار جب ہیلک پہ ٹھیک سے کام کر رہی ہے تو آپ اس طرح کی تچی راجنیتی کر کے ایلڈی پہ دواب ڈال ڈال کے دلی سرکار کے آرڈرز کو کینسل کر آرہے ہیں شر مانی چاہیے بھارتی جنتہ پارٹی کے نیتاؤں کو اور بھارتی جنتہ پارٹی کو اس وقت دیشت میں سوچنا چاہیے دلی کے لوگوں کے دیشت کے لوگوں کے حط میں سوچنا چاہیے میں پوچھنا چاہتا ہوں پھر سے کہ کل اگر سارے کے سارے بیٹ بھر گئے آپ کے اس نتیجے کی وجہ سے آپ کے ان فیصلوں کی وجہ سے تو کون مہدار ہوگا اگر کوئی موت ہوتی ہے جو پانچواں لوگ ڈاؤن جب ختم ہونے کو آیا ہے تو ان کی نید آج خود ہی ہے کیا آج یہ کیسے اس کی تیاری 30 جولائی سے کریں گے ان کی تیاری جب 13 مارچ کو WHO نے اس کو مہاماری کی گھوشت کر دی تھی تو آج جا کر کے یہ کلکولیٹ کر رہے ہیں تو یہ بڑے دلی سرکار کا اور کنڈر سرکار کے نکمے پن کی نشانی ہے تو دیکھا آپ نے کہ کہاں تو یہ تیہ تھا کہ کسی بھی طریقے سے کورونا کی لڑائی ایک ساتھ مل کر کے لڑنی ہے اور کہاں آروپ پرتیاروپ کا یہ دور جاری ہے سورہ بھارت دوائج ہمارے ساتھ ہیں عام آدمی پارٹی سے سورہ بھارت دوائج ہمارے مجھے یاد ہے کہ کچھ دن پہلے کہ جب عربین کیجریوال صاحب آئے تھے تو ایک پریس کانفرینس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم کورونا سے چار قدم آگے چل رہے ہیں پھر دلی کی لڑائی میں ہم کورونا سے اتنے پیچھے کیوں ہو گئے اتنی جلدی ہم ہارے نہیں ہاں یہ ضرور ہے کہ لڑائی لنگی ہوتی ہیں کبھی کرونا آگے کبھی ہم آگے مگر آج جو سب سنکیت مل رہے ہیں بیان سنائے آپ نے بھی سنے ہوں گے جو بہت درپاگے پون ہیں ساتھ مل کر کورونا سے لڑنے کا چہ ہوا تھا ساتھ مل کر لڑنا ہی کورونا سے ایک مات رو پائے ہے لیکن بابجود اس کے راجنے کے کاروں پھرس کیا رو رہے ہیں بلکل بلکل وہ دکھت ہے اور کئی بار رہتا ہوتا ہے کیونکہ آپ اتنے سالوں سے ایک دوسرے کے دیرودی رہے ہیں کوئی آپ کے اوپر کٹاکش کرتا ہے تو آپ اس کا جواب دیبیت سے کرتے ہیں مگر جتنا بھی شروطہ آپ کا آج اس دیبیت کو سن رہا ہوگا وہ یہی چاہتا ہے سننا کہ یہ تین راجنے تک دائی یا یہ دک پندرہ راجنے تک دائی جو ہیں جو ہیں جن کے الگ الگ سرکار ہیں یہ مل کے اس بار کرونا سے لڑیں اس دوسرے سے نہ لڑیں اس دوسرے سے ہم لڑیں گے تو ہماری ہی شکتی کم ہوگی کرونا سے ایک پر ہارا دے تو کچھ لڑائی شروع کریں گے سورپ بھراتواجی سورپ بھراتواجی ایک لڑائی وہ بھی لڑ رہے ہیں جو کورونا سے پیڑت ہیں ان کی بھی میں بات کروں گا لیکن اس سے پہلے امن پوار صاحب بھی ہمارے ساتھ سے کانگریس ہے امن پوار صاحب آپ کا اکلن کیا کہتا ہے دلی میں تیتھی بھگڑی کیوں آج ہماری ستیتھی ہے اس پہ سپریم کورٹ نے دو دن پہلے بڑی اچھی ٹٹپنی ایک کری ہے دلی سرکار کو جگانے کے لیے اور انہوں نے کہا ہے کہ the sorry state of affairs in Delhi inside the hospitals are horrendous horrific and pathetic یہ سپریم کورٹ کہنا ہے کانگریس پارٹی نہیں کہنا اور چار دن پہلے Human Rights Commission نے National Human Rights Commission نے کہا کہ there is a gross violation of human rights in Delhi as people are not getting enough medical care تو سوال آج یہ ہے کہ سرکار جمعہدار ہے جس کو تیاری کرنی چاہیے جس کی آج ایک کمیٹی کی ریپورٹ یہ کہتی ہے کہ دلی میں 8400 ventilator ہونے چاہیے اور آج کے دل میں دلی 470 ventilator جو اپریل مئی کے مہینے میں سو میں سے صرف 9 یا 10 آدمی پاہے جا رہے تھے پاڑے ساتھ ہزار ٹیسٹ میں کرے جا رہے تھے آج دلی میں سے سو میں سے 35 پاہے جا رہے ہیں اور آپ جو صاحب طور پر صاحب طور پر امن پوار صاحب کا کہنا ہے کہ دلی کی سرکار سو رہی تھی اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اس پر دلی کی سرکار کو جگانے کے لئے سپریم کورٹ کو سخت ٹپڑی کرنی پڑی میں جواب لوں گا آپ سے لیکن ایک چھوٹے سے بریک کے بعد ایک چھوٹا سا بریک لے رہے ہیں ای بی پی نیوز دیکھتے رہیے کئی مجھ جائیے گا کچھ ہی دیر میں دلی کے مکہ منتری اربند کیجریوال نکلنے والے ہیں گری منتری امیش شاہ کے ساتھ بیٹھک میں اور ابھی ابھی خبر یہ ہے کہ دلی کے سواست منتری ستیندر جین اربند کیجریوال کے نوازستان پر پہنچے انجلی ہمارے ساتھ اس وقت ہماری سمباداتہ جڑی ہوئی ہے انجلی کیا خبر کہ اب اپنے گھر سے نکل رہے ہیں اور آج صبح گیارہ بجے گیا ہے اور ابھی مکہ منتری اربند کیجریوال اور ساتھ میں دلی کے سواست منتری تتیندر جین ایک ہی ساتھ گاڑی میں نکلے ہیں اور گیارہ وجے کا سمیہ ہے یہاں سے تقریبا 15 سے 20 منٹ لگے گا انہیں وہاں پہنچنے میں اور آج کی بیٹھم جو ہے وہ بہت اہم ہونے والی ہے دلی کے لحاظ سے تمام آنکڑے جس طرح سے ڈلی میں بڑھ رہے ہیں اس کو دیکھتے ہوئے کس طرح سے آگے کا روڈ میپ تیار کیا جائے گا کیا پلان آف ایکشن تیار کیا جائے گا اوپرہ جیپال بھی بیٹھک میں موجود ہوں گے دلی کے مکھے منتری موجود ہوں گے اور جس طرح سے دیوستاؤں کو لے کر سوال اٹھ رہے ہیں دلی میں تو یہ دیکھنا ہوگا کیا اہم باتیں اس بیٹھک سے نکل کر آتی ہیں کیا لوگ ڈاؤن کی اس تیتی جس کی بات کی جا رہی تھی اس کو لے کر کوئی چلچہ ہوتی ہے دلی میں کچھ کڑے نیم بنائے جاتے ہیں یا پھر سے کافی کچھ اس بیٹھک میں تیہ ہونے والا ہے کی کامرابط ناشیش تسینہ کے ساتھ انجلی سنگ ایبی پی نیوز کافی کچھ اس بیٹھک میں تیہ ہونے والا ہے انجلی صاف طور پر بتا رہی تھی اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ دلی کے سواست منتری ستیندر جین اروین کجری وال کے ساتھ روانہ ہو چکے ہیں گری منتری کے ساتھ جو بیٹھک ہونی ہے اس میں شامل ہونے کے لیے پندرہ سے بیس منٹ کا وقت انہوں نے بتایا اروین کجری وال جگانے کے لیے سکت ٹپڑی کی یعنی کانگری مانتی ہے کہ کورونا سے نپٹنے کے معاملے میں دلی سرکار نے کچھ نہیں کیا وہ سو رہی تھی دیکھیں یہ یہی فورمات ہوتا ہے نورمل سوابھاب کہ کوئی آپ کے اوپر آپ کا راجمیتک مطر آروپ لگائے اور پھر ہم اس کو بیفنڈ کرنے کے لیے اس کو ستابق کرنے کی کوشش کریں اور پھر یہی راجمیتک رسہ کشی اور راجمیتک بندل میں ہم لوگ بھرل دیں گے مگر ہم لوگوں نے سوچا ہے کہ کم سے کم جب تک کرونا چل رہا ہے تب تک وہ کہیں جو درشک آپ کا سننا چاہتا ہے کی کیسے میں اور بی جی پی اور کانگریس کے لوگ مل کے اس یودہ کو لگ سکتے ہیں میرے کو اس میں کوئی خوشی نہیں ہوگی یہ بتانے میں گزرات میں لوگ مریں گے تو مجھے اتنا ہی دکھ ہوگا مہاراشت میں بھی لوگ مر رہے جا کانگریس کی سرکار سرکار ہے سورب بھردواز یہ راج نیتی ہے اسی سے بچنا ہے کانگریس نے آپ پر حملہ کیا تو آپ کانگریس پر حملہ ہوگئے نہیں بلکل نہیں حملہ ہوگئے میں نے آپ کو دونوں اگزامپل دی گزرات کے اندر کوئی خوشی نہیں ملتی ہے اور یہاں پی کوئی خوشی نہیں گرہ بلترالے کے پاس اپنے بڑے تنسادن ہے دیش کی سرکار ہیں زیادہ ریسورس ہیں اگر وہ ریسورس کا تھوڑا بھی حصہ دلی کے اندر مدد کے طور پر لیتا ہے تو میں سمجھ رہا ہوں آپ کا اشارہ یہ دلی کی لڑائی جو ہے وہ ترکون آتمک لڑائی کورونا کی لڑائی کورونا کے خلاف ہونی چاہیے تھی لیکن دربا گے پون یہ ہے کہ راج نیت جو ہیں وہ کورونا کے خلاف لڑنے کے بجائے آپس میں لڑ رہے ہیں ہم نے نہ کیول اس چرچہ میں دیکھا بلکہ لمبے سمجھ دیکھتے آ رہے ہیں کہ کچھ کارگر اپائے کرنے کے بجائے ایک دوسرے پر ٹوپی ٹرانسفر کا کھیل چل رہا ہے یہاں بہت ضروری ہے یہ بات آپ سے پوچھنا ترون جی کہ صاف طور پر عام آدمی پارٹی کا کہنا ہے کہ وہ گجرات کا ذکر نہیں کریں گے کیونکہ وہاں پر بھی جب کوئی مرتا ہے تو ان کے دل میں درد ہوتا ہے آپ کو لگتا ہے کہ کارگر اپائے کم ہو رہے ہیں راج نیتی زیادہ ہو رہی ہے اور یہ ہر راج نیتی پارٹی کی طرف سے ہو رہی ہے سر اسپتالوں کو لے کر مارا ماری ہو رہی ہے کیا آپ اسے کارگر اپائے کہ رہے ہیں آپ ہی بولیں گے جب تک آپ ختم نہیں کریں گے میں کسی دوسرے کیسے پاس نہیں جاؤں گا لیکن میں آپ سے بیچ میں پوچھ آج کی میٹنگ ہو ہی سی رہی ہے کہ ڈلی کی جنتہ کو جو چھوٹی چھوٹی چیزے جس کے کارن بڑے نقصان ہو ہیں یہ تو اور دورباغ پون ہے تارون چک صاحب کے دو مہینے کے لوگ ڈاؤن کے بات بھی آپ مان رہے کہ کچھ کمیاں ہیں مہینے ڈاکٹر ہرش وردن دیش کے سواست منتری پہنچ چکے ہیں امیت شاہ کے ساتھ بیٹک میں شامل ہونے کے لیے اور دلی کے سواست منتری ستندر جین بھی پہنچ رہے ہیں اور یہ بیٹک ٹھیک بجے شروع ہوگی کیا روٹ میں بنائے جاتا ہے کیا بلوپرنٹ تیار کیا جاتا ہے کیسے دلی لڑے گی کورونا سے لگاتار اس پر چرچہ ہماری جاری اپ ڈیٹ آپ کو دیتے رہیں کہیں مجھ جائیے گا ایک چھوٹے سے بریک کے بعد لٹ رہے